سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ابھی رفقہ ختم نبود کے ساتھ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہرین کے لیے سب سے مشکل مرحلہ زمزم کے پانی کی دستیابی ہے کہ وہ کہاں سے حاصل کر سکے آسانی کے ساتھ عموماً لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو بڑے بڑے ڈھم لے کے جاتے ہیں وہاں کے خدام ان کو روک دیتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ایک نظم و ضبط کے خلاف ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ڈھم لے کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ظاہرین تشریف لے جائیں بہرحال یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ زمزم کا پانی یہاں کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ سامنے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ گیٹ نمبر تین سو دس ہے اور یہ غمامہ مرزد ہے یہ آپ دیکھیں میں آپ کو لے جاتا ہوں جہاں سے آپ آسانی کے ساتھ زمزم کا پانی حاصل کر سکتے ہیں جترہ آپ چاہیں یہ دیکھیں یہ نل لگے ہوئے ہیں اور ما شاء اللہ یہاں سے لوگ ڈرم کے ڈرم بھر رہے ہیں آسانی کے ساتھ یہاں سے کوئی ممنون نہیں ہے دیکھیں اس میں بھی لے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیکز جو ہوتے ہیں اس میں بھی علاو نہیں ہے اندر لے جانا زمزم کا پانی مجید ربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جانا یہاں آپ جتنے چاہیں پانی پانی بھرے ہیں کمروں میں لے جائیں عموماً زہرین جو ہوتے ہیں کمروں میں بھی زمزم کا پانی چلتے پھرتے ہیں ویسے پینا بھی چاہیے یہ زہری بات ہے کہ ایک قیمتی سرمایہ ہے یہاں سے آپ جتنا چاہیں بوتلوں میں ہو رم میں ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ جگہ ہے جہاں سے آسانی کے ساتھ زمزم کا پانی جتنا چاہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ صرف نماز کے وقت بند ہوتا ہے ویسے چوبیس گھنڈے کھلا ہوتا ہے زہرین آئیے اور پانی بھر جائیں ترس قرآن ڈوٹ کم www.tarsquran.com ماشاءاللہ